اسلام علیہ ویڈرز میرا نام سیجد محمد زیشان ہے اور آج میں آپ کے پاس ESP.NET MVC 4 سیریز کا ٹیوٹوریل نمبر 4 لے کر حاضر ہوں لاسٹ ٹائم ہم نے دسکشن کر لی تھی بسیلی کنٹرولرز اور یوز کے حوالے سے اور آج ہم اس چیز کو زیادہ دیٹیل میں لے کر چلتے ہیں سو میں اپنی پہلے والی اپلیکیشن اوپن کرتا ہوں MVC Demo App کے نام سے جو ہم نے بنائی تھی ہے ہم نے دو ایکشن میتھرز بنا دیئے تھے ایک ہوم کے نام کا اور ایک مائی بیش کا نام کا اور میں نے آپ کو بسیلی اپلیکیشن رن بھی کر کے دکھائی تھی میں نے کچھ راؤٹس بھی سیٹ کر لیے تھے اس اپلیکیشن کے حوالے سے کہ کس طریقے سے اس اپلیکیشن کے راؤٹس سیٹ ہوتے ہیں ہم نے راؤٹس سیٹ کر لیا تھا اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسرے پیج پر جانا ہوں تو اس کے لئے مجھے دوسرا پیج ایکسپسیٹ ہی اس کا پورا کے پورا ایڈرس ٹائپ کرنا بڑے گا آج ہم اس کو آگے لے کے سلتے ہیں ہم مارے باس یہ دو کنٹرولر ایکشن میتھرز تھے آج میں تھوڑا سا ان چیزوں کو کلیر کرتا ہوں کلین کرتا ہوں اور ڈیٹیل میں لے گی سکتا ہوں ہوتا یہ کہ ہمارے پاس جو بھی کنٹرولر بنتا ہے اس کے اندر کا جو ڈیفولٹ ایکشن ہوتا ہے اس کو ہم انڈیکس کہتے ہیں اگر آپ کوئی بھی نیا کنٹرولر بنائے ہیں امٹی کنٹرولر بنائے ہیں تو اس کے اندر جو ایکشن بنے گا وہ انڈیکس نام کا ہوگا اور جو دوسرا کنٹرولر ہم بنا رہے ہیں وہ پیج ون کے نام کو بنا رہے ہیں سمپل کرنے کی تو مجھے ریسپیکٹی ویوز کو بھی چینج کرنا پڑے گا اچھا میں یہاں پر ویوز کے رہی بھی چینج کر دیتا ہوں انڈیکس اور مائی پیج کے لیے میرے پاس تھا پیج ون تمہیں درست میں پیج روز کی تاریخنی اور جو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں دلوڑی کے لیے ساری تاریخنی معلومات یا معلومات اس کیلہ کے لیے ایکسی ہمی مٹوں پر آپ اس پر مٹوں پر ہمارے پاس کانٹرولر برقود ہم ایک ایک کوئی خاص پیش پر ہر پیج کے اندر الگ ہیٹ چاہیے ہو ہر پیج کے اندر میٹا ٹائیڈل چاہیے ہو ہمیں ساری چیزوں کو کمائن بھی کر سکتے ہیں کمائن کرنے سے مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں یعنی کہ ہیٹ کا مارک اپ اور ڈیفرینٹ اور ڈیفرینٹ وہ سارے سارے کامن مارک اپ جو کہ ایک پیج کے اندر چاہیے ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کہیں اور سے اٹھے آجائے ہیں اور ہمارا جو باڈی کا سارا سیکشن ہے یعنی کہ یہ جو سینٹر والا سیکشن ہے باڈی کا جس کے اندر ہمارا مارک اپ لائے کرتا ہے جس کے اندر ہمارا مارک اپ ہر ویری کر رہا ہوتا ہے اس سیکشن کو ہم کہیں اور سے دے لیں سو ہم بلگل ایسا کر سکتے ہیں اس اپروش کو کہتے ہیں بسکلی ماسٹر پیج اپروشräٹ جی اسسپ.نٹ ویب فارمز کے اندر بھی ایک ماسٹر پیج ہوتا ہے اور اس سے اسوسیٹیڈ ڈیفرنٹ چائل پیجز ہوتے ہیں یا بیوز کہتے ہیں ہم ان کو انٹرمز آف ایم بی سی سو یہاں پر بھی ایک ماسٹر پیج ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لیا اوٹ پیج وہ لیا اوٹ پیج سارا کے سارا جو ہے وہ سارا کومن مارک اپ کنٹین گر رہا ہوتا ہے اپنے اندر جو کہ ہمیں کومن بھی ڈیفرنٹ پیجز کے اندر چاہیے ہوتا ہے اور جو سینٹر سیکشن ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ہم بیسیگلی اس پرڈیکلر ویو کے اندر دیفائن کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہوگا کہ ہم کسی بھی ویو کے اندر جائیں انڈیکس کے یا پیج من کے یہاں پر ایک چھوٹا سا ریزر کا کورڈ لکھا ہوا ہے ایڈ در ایٹ سائن اور یہ پیرانتیز سے سٹارٹ اور کلوزن ہو رہی ہیں یہ ریزر کا کورڈ ہے یعنی اس کے اندر ہم سی شعب کا کورڈ لکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک لیاؤڈ کی پروپرٹی ہے جس کو نل ویڈیو سائن کی ہے اگر ہم کوئی بھی ماسٹر پیج بناتے ہیں تو ہمیں اس ماسٹر پیج کا بات یہاں پر دینا پڑے گا اور یہ سارا سیکشن ہمارا میٹ سکتا ہے ہم اس کو کلیئر کر سکتے ہیں اور ہمیں صرف یہ ڈیو اور ویو مای پیج والا جو ہم نے بیسیگلی کانٹنٹ لکھا ہوا ہے اس کی ضرورت ہوگی باقی یہ سارا یہ والا مارکب جو پومن مارکب ہے یہ ہمارا اس لیاؤڈ پیج سے آ جائے گا سو ہم دیکھتے ہیں کہ لیاؤڈ پیج کیسے بناتے ہیں لیاؤڈ پیج بنانے کی بیسیگلی اپروچ ہی ہوتی ہے کہ ہمارے ویوز کے اندر ہی ایک فولڈر ایکزز کرتا ہے جس کو میں شیئرڈ کا نام دیتا ہوں بیسٹ اپروچ یہ ہی ہے کہ ہم ایک ویوز کے اندر فولڈر بناتے ہیں جس کو ہم شیئرڈ کا نام دیتے ہیں اس شیئرڈ کے فولڈر کے اندر میں رائٹ لگ اور ایڈ بیو کرتا ہوں ٹھیک ہے اب چونکہ یہ سپیشل قسم کا بیو ہے تو مجھے اس کے لیے بہتر ہے میں نیو آئیٹم کر لوں اچھا یہاں پہ میرے پاس بہت سارے آئیٹمز آ رہے ہیں میں سپیسیفکلی ایم بی سی پیج میں جاتا ہوں اور میرے پاس یہاں پہ آ رہا ہے ایم بی سی فائی بیو پیج اور ایم بی سی فائی بیو پیج ویڈ لی آئوٹ اور اسی طریقے سے ایک اور آ رہا ہے ایم بی سی فائی بیو پیج ہمیں ابھی فیلال سے بھی دو سے concern ہوگا ایم بی سی فائی بیو پیج یا بیو پیج اور ایم بی سی فائی بیو پیج جب ہم لی آئوٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم بنائیں گے ایم بی سی فائی بیو پیج اوکے میں یہاں پر اس کو نام دیتا ہوں کچھ کنمنشنز ہوتی ہیں لی آئوٹ کے حوالے سے جب بھی لی آئوٹ کا نام سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ انڈر سکور سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد لی آئوٹ کو اسوسییٹ کر دیتے ہیں اس کے مین نیم سے سو یہ مین لی آئوٹ ہوگی یعنی کہ سارے پیج پر یہی ایک لی آئوٹ جائے گی تو اس کو نام دیت گیا میں نے مین کا اوکے میک شور کہ میں ٹائپ کونسٹیوز کر رہا ہوں یہاں پر ایم بی سی فائی بیو پیج اس سے کنکیوز نہیں ہوئیے گا کہ ہم لوگ ایم بی سی فوریوز کر رہے ہیں اور یہاں پر لی آئوٹ پیج کے لیے ایم بی سی فائی بیوز ہو رہا ہے it doesn't matter it will everything work perfectly اوکے شیئر کے اندر میرا ویو ایڈ ہو گیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بائی دیفول اپنا ایک کچھ کوئی ایڈ کر دیا ہے جس کو رینڈر باڈی کنام دیا ہے اس نے بسکلی اور ٹائٹل کے اندر بھی یو بیگ ڈوٹ ٹائٹل سے یہ ٹائٹل اٹھا رہا ہے ان ساری چیزوں کا ہم انٹرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ بسکلی ہیں گیا کلیئر کونسپٹ کے لیے میں صرف بسکر ابھی اس رینڈر باڈی کے اندر جانا چاہتا ہوں رینڈر باڈی کا بسکلی یہ ایک میتھڈ ہے سرور سائٹ کا میتھڈ ہے چونکہ ہم نے یہ ریزر سائنٹیکس کے اندر لگاوا ہے ایڈ دریٹ سائنٹیکس بسکلی یہاں پر دینور کر رہا ہے یہ ریزر سائنٹیکس سے اور اس کے بات کوئی بھی سرور سائٹ میتھڈ پال ہوا ہے سرور سائٹ میتھڈ ہے رینڈر باڈی اگر اس کا ہیلپ ٹیکس پڑھوں یا اس کا میں فردر جو مایکروساوٹ اس کی کیا ویریفیکیشن دیتا ہے یا ڈیفنیشن دیتا ہے یہاں پر لگاوا ہے بسکلی ان لیاؤٹ پیجیز رینڈرز دہ پورشن رینڈرز دہ پورشن یعنی کہ یہ اس پرٹیکلر کانٹینٹ کو رینڈر کر دے گا جو کہ اس پرٹیکلر بیو کے اندر ایکززز کر رہا اس پرٹیکلر بیو کے اندر ایکززز کر رہا ہوگا جس کو یزر ریکویس کر رہا ہوگا سیمبل الفات میں یعنی میں نے ایک بیو ریکویس کی بیو نے صرف اپنا اسو سیئیٹید مارکپ ریڈن کرنا ہے اس نے پورا ہیڈ سیکشن ریڈن نہیں کرنا اس نے پورا بوڈی سیکشن ریڈن نہیں کرنا اس نے پورا ہیڈ سیکشن ریڈن نہیں کرنا بیو نے صرف اپنا اسو سیئیٹید مارکپ ریڈن کرنا ہے اور وہ اسو سیئیٹید مارکپ یہاں پر آٹومیٹکلی جا کر ریپ اپ ہوگا رینڈر ہوگا اور پھر الٹی میٹلی فائنل ہیڈی ایشٹی ایمل مارکپ لی آؤٹ پیس سے اٹھا کے رینڈر کیا جائے گا اور یہ سارا کام اسپ ڈاٹ نیٹ خود انٹرنلی کر رہا ہوگا اپنے سرور سائٹ پر اور اس کے بعد فائنل ساری مارکپ جو رینڈر ہو چکی ہوگی وہ کلائنٹ سائٹ پر پھیز جائے گی یعنی کہ یہاں پر کام کافی آسان ہو جاتا ہے یہ جو ایکسٹرا مارکپ ہمارے پاس آ رہا ہے ہیڈ کا اور بوڈی کا ہر اسپیسیفائید بیو کے اندر اس سے ہماری ایک طرح سے جان چھو جائے گی اور ہم لوگ بہت سمپل کوٹ کے اندر آ جائیں گے چھیک ہے میں اگر انڈیکس پر آتا ہوں تو مجھے یہاں پر کیا کرنا پڑے گا کہ اگر مجھے اس ویو کو اسوسییٹ کرنا ہے اس ماسٹر پیس کے ساتھ انڈر سکور مین کے ساتھ سو میں یہاں پر کرتا ہوں اس کو مجھے پاتھ دینا پڑے گا یہاں پر باتھ ہے ہمارا ویوز کا اور ہمارا ویوز کے بعد ہمارا پاتھ بنتا ہے شیئر اور انڈر سکور مین ڈورٹ سی ایس ایش ڈی ایم ایل سو میں نے یہ پھول پاتھ دے دیا اچھا ہفولی ہمجھے یہاں پر دیل دیسائن بھی دینے کی ضرورت پڑ جائے یونکہ یہ ایبسلوٹ پاتھ بسیلی اس کو ریلیٹیف پاتھ چاہیے ہفولی اچھا اچھا میں نے اس کو بسیلی اپنے انڈیکس پیج کو بات دے دیا ہے اب اگر یہ سارا گاہ ہو گیا ہے تو میں یہ ایکسٹرہ مارک اپ یہاں سے ریموو کر سکتا ہوں میں شیپٹ اور ڈیل پریس کر رہا ہوں اور یہ سارا مارک اپ اپنے پیج سے ریموو کر دیتا ہوں سوائے اس جب کے ٹھیک ہے کنٹرلے کنٹرل کے سی ٹھیک ہے کنٹرل کے سی کنٹرل کے سی انڈنٹیشن میں نے بسیلی کام یہ کیا ہے کہ ہمارا جو ہونٹ کٹرولر ہے اس کا ہمارے پاس ایک 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 ایچھن میتھاد ایکسز کرتا ہے انڈیکس کے نام سے اور اس ایک 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 چلی میتھاڈ کے ویو کے اندر میں نے ایک لیاء اوٹ پیج کا اسوہیٹ کرویا ہے ٹھیک ہے جس کا میں نے پاتھ یہاں پر ڈیفائن کر دیا ہے ٹھیک ہے اسیم کہ ہی کام میں اپنے پیج بن کی ویو کے ساتھ بھی کر سکتا ہوں اسے سے اسی وقت میں اس نے کوئی ملے گا۔ اب وہ ہے، اس میں کہا ہوں وقت میں سطحیل شیٹس چاہتا ہے کے لیے طرح یا اگر سکرپس پر بنائی میں سکرپس چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہ جواب میں سکر ہوں جب کوئی کچھ جانتے ہیں کہ جب کوئی جانتے ہیں کوئی جانتے ہیں۔ اس قرآنی ملے گا تھا ہمارے سے پر کم پر کر دیجا ہے اب آتے ہیں ہمارے کنٹرولر پہ ہماری جب ریکویسٹ آئے گی ریکویسٹ آئے گی ہمارے ویو کے پاس ویو نے صرف اپنا اسو سیئیٹیڈ مارکپ رینڈر کرنا ہے اور ویو نے چیک کرنا ہے کہ اس پہ کون سا لی آؤٹ بیسکلی بائنڈ ہوا ہوا ہے یا اسے کون سا لی آؤٹ اسو سیئیٹ ہے اس کے بعد وہ سارا مارکپ اس میں ویو نے اس پرٹیکلر مین لی آؤٹ پیج کو بھیج دینا ہے اس کے رینڈر گوڈی سیکشن کے اندر وہ سارا مارکپ ایک طرح سے ریڈن ہو جائے گا اور وہ مارکپ یہاں پہ رینڈر ہوگا اور اس کے بعد یہ سارا مارکپ ایک طرح سے رینڈر ہوگا سرور سائٹ پری اور ایک الٹی میٹ ایشٹی ایمل سنپل ایشٹی ایمل پلین مارکپ جنریٹ ہوگا جو کہ ویو کا مارکپ پلس سرور کے ماسٹر پیج کا مارکپ دونوں مارکپ کو کمبائن ہو کر پر ایک فائنل ایلٹی میٹ مارکپ رینڈر ہوگا اور وہ مارکپ فائنلی پلین ایسٹی ایمل ہوگی بیسیگلی اور وہ کلائنٹ ساکت پہ بھیج دی جائے گی یہ بیسیگلی ہمارا پروسیجر فالو ہوگا چونکہ ہم نے اب مارکپ ایجیس اسو سیٹ کر دی ہیں اپنے پرسپیکٹی بیوز کے ساتھ اوکے میں کال کرتا ہوں ہمارے ہون کنٹرولر کو چونکہ میں نے یہاں پہ بیسیگلی چونکہ کی کنٹرولر ایکشن چینج کر دیا تھا تو میں یہاں راؤٹ میں بھی چینج کر دیکھا ہوں ہندیکس اوکے نو لیٹس سی اوکے یہ میرا انڈیکس ویو بیسیگلی ریٹن ہوا ہے یہاں پر مای ویو انڈیکس ویو اور اس نے مانسٹر پیج اٹھا لیا ہے اگر میں پیج سورس پہ جا کے دیکھوں تو مجھے یہاں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ بیسیگلی سارا چونکہ اس نے ہر سیکشن بھی رینڈر کیا ہے اور اس کے علاوہ اس نے باقی سیکشن بھی رینڈر کیا ہے تو اس کا مطلب اس نے مانسٹر پیج اٹھا لیا ہے ٹھیک ہے اب میں اپنے پیج ون کے بیو پہ جاتا ہوں ہوم سلیش پہ پیج ون ٹھیک ہے یہ میرا پیج ون کا بیو ہے اور اگر اس کا سورس دیکھتا ہوں تو اس نے بھی سیکشن سارے اٹھا لیا ہے اس کا مطلب اس نے مانسٹر پیج اٹھا لیا ہے ٹھیک ہے سو اٹھ مینز دیکھ کہ ہمارا بیسک جو پرپس تھا مانسٹر پیج بنانے کا وہ کمڈیڈ ہو گیا ہے ہمارے بیوز ہمارے مانسٹر پیج اٹھا رہے ہیں ہم ایک فائنل اس کی مثال اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں مانسٹر پیج کے اندر ایچ ون ہیڈنگ دے دوں لیا ہے اس پہلے دیکھ لوگ پیج آرچوا habit دیکھ مانسٹر پیج جو پیجہ اس پہلے دیکھو اور clinical پیجہ چیز اور یہاں پر میں کوڈ کو چینج کر رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں کوڈ کو چینج نہیں کر رہا ہوں یہ میں کلائنٹ سائٹ کو چینج کر رہا ہوں یعنی کہ CSHTML فائل یا VBHTML فائل کو دیورنگ کمپائلیشن یا ڈیورنگ ڈی بگنگ ہم چینج کر سکتے ہیں اس کا کوڈ چینج کر سکتے ہیں یہاں تک کہ اس کا ریزر کا کوڈ بھی چینج کر سکتے ہیں لیکن جب بات آجاتی ہے سرور سائٹ کلاسیس کی، میتھڈز کی، کنٹرولرز کی اور موڈلز کی تو یہاں پر بھی ہماری کمپائلیشن کو سٹاک کرنا پڑتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اگر میں کی بورڈ سے لیڈر بھی پریس کرتا ہوں تو یہ فورا مجھے ایرر پومٹ کر دیتا ہے چینجیس آر نورڈ وائل کوڈنگ اس رننگ یعنی کہ میں سرور سائٹ کلاسیس کو چینج نہیں کر سکتا ہوں ہمارا سا ریپیسٹ بھیجتا ہوں اپنے کنٹرولرز ایکشن پر اور اسیسس ماسٹر پیج یہ ماسٹر پیج کہاں سے رنڈر ہوا یہ بیسیقلی یہاں سے رنڈر ہو رہا ہے ماسٹر پیج سے اور اس کے بعد اس نے رنڈر بڈی کو رنڈر کیا جو کہ ہمارا بیسیقلی یہ والا سیکشن تھا یہ والی ڈیپ تھی تو اسیسس ویو اینڈیکس سیم اسی طریقے سے ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس کیا ہوگا یہ والا سارا مارک اپ سارے پیج میں کنٹر ہوگا اور سیم اسی طریقے سے اسیس ویو پیج ون اور ویو پیج ون والا جو اپنا کانٹنٹ تھا وہ اس نے اسوسییٹ بعد میں رنڈر کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماسٹر پیج نے اپنا دیٹا کنٹر رہا ہے اور اس کے بعد جو بھی ریسپیکٹی بیو کی ریکویسٹ آ رہی ہے اس ریسپیکٹی بیو کا پرڈیگولر مارک اپ اور اس پرڈیگولر پورشن پہ جہاں پر ایٹ در ایٹ رینڈر باڈی کا میتھٹ وہاں پہ رینڈر کر دیتا ہے یہ ہمارے ماسٹر پیج جس تھے جو کہ اس پی روٹنٹ ای بیسی کے اندر ہمارے پاس کلیر سمپل کوڈ ہوگیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوڈ کتنا سمپل ہوگیا ہے